ناظرین آج آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب چیئرمن تحریک انصاف ان کا بردے تھا اور ان کی فیملی کی جانب سے ان کی پارٹی کی جانب سے کال دی گئی تھی کہ پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ پرامن طریقے سے جمع ہو قرآن خانی کریں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دعا کریں لہٰذا اسی سلسلے میں بندوبست کیا گیا تھا پارٹی کی جانب سے جو لاہور کی تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کا ایک جیل روڈ کے اوپر دفتر ہے اس دفتر میں بھی قرآن خانی کا اور کے کٹنگ سرمنی کا بندوبست کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہیں ان کی جانب سے کال دی گئی تھی سمان پاک لوگ کٹھے ہوں اور وہاں پر قرآن خانی اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دعا کی جائے گی بہرحال آج یہ دونوں جگہ کے اوپر اطلاع تھی میڈیا کو بتایا گیا تھا کہ آپ پلیس تشریف لائیے کا کور کیجئے گا دونوں جگہ پر میڈیا پہنچا بھی لیکن دن چڑھتے ہی کچھ زیادہ ٹائم نہیں گدرا تھا تو اس قرآن خانی میں پنجاب پولیس جو ہے وہ بڑی ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پہنچ گئی میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جو صاحبان پی ٹی اے کے دفتر بھی تشریف لائے اور جو صاحبان وہاں پر بھی تشریف لائے زمان پاک بھی پولیس افسران وہ عمران خان صاحب کے لیے دعایہ تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے بہرحال کچھ لوگ وہاں پر میرے کیمرہ میں نے امیر جوڑی صاحب مجھے آج وہ بتا رہے تھے وہ زمان پاک ڈیوٹی لگی اس ان کی دفتر کی جانب سے تو امیر بھی مجھے بتا رہے تھے جی کہ کچھ لوگ زمان پاک جب بھی جیسے ہی کٹھے ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں تو پولیس نے وہاں پر گرفتاریاں کرنا سٹارٹ کر دی اور لمبی چوڑی تعداد میں پولیس وہاں پر موجود تھی میں کوش کرتا ہوں میں کچھ آپ کو دکھا بھی سکوں اسی طرح جو ان کا دفتر ہے پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک انصاف کا جیل روڈ پر اس کے باہر بھی یہی نظارہ تھا کہ پولیس کی لمبی چوڑی جو نفری ہے اس کو تائینات کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہاں پر لوگوں کوئی کٹھے نہیں ہونے دیا گیا جو بھی آتا رہا اس کو گرفتار کر لیا گیا یا ان کو بھگا دیا گیا آگے چلیے تو یہاں پر ایک واقعہ جس نے میری اٹینشن بڑی گراب کی ہے وہ زمان پاک کا ہے کیونکہ زمان پاک کی جو پارک ہے عمران خان سب کے گھر کے پیچھے ایک گول سا پارک ہے جہاں سے سمیت بہت سارے لوگ ریپورٹ کرتے رہے جب زمان پاک میں ایکٹیویٹی پیک پر تھی وہاں پر کچھ خواتین جو تھی وہ جمع ہو کر وہاں پر قرآن خانی کر رہی تھی اور پتہ نہیں پولیس نے ان کو بھی بعد میں منتشر کر دیا تو وہاں پر میڈیا جو نیشن میڈیا سارا کور کرنے کے آوا تھا ایک پوزیٹیو تقریب تھی اور پھر ایک ایسے لیڈر کی تقریب تھی کہ جو سابقہ وزیراعظم پاکستان ہے اس ٹیم جیل میں ہے سو میڈیا کی اٹینشن وہاں پر ضرور جانی تھی اور میڈیا کو کور بھی اخلاقی طور پر کرنا چاہیے اگر ہم ماضی میں نواز شریف صاحب کو کور کرتے رہے تو عمران خان صاحب کے کسی بھی ایونٹ کو یا ان کی پارٹی کے کسی بھی ایونٹ کو میں کور بھی کرنا چاہیے مجھے حیرت کی ہوئی کہ بدماشی اور فیشزم کا اس میں کوئی بھی آپ اس کو لفظ استعمال کر لیجئے وہاں پر کوئی پولیس افسر ہے ایک لو رینکڈ آفسر ہے کوئی ایس پی یا ڈی اے جی آئی جی نہیں ہے ایک ایس اے چو یا غالباً ساب انسپیکٹر رینکر آفسر ہے وہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ جو وہاں پر ریپورٹرز موجود تھے ان کو وہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں اور وہ تھریکننگ ٹون میں ہے کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو تم کوئی ایشو بنانا چاہتے ہو تو میں ہر قسم کا ایشو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں میں کوئش کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ پوٹیج دکھا بھی سکوں ساتھ بزرگ آدمی ہے ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں گے اور وہ میڈیا کو سارے ایک اکذافی بٹ صاحب ہیں اس میں کاشف سلمان صاحب ہیں اس میں ہمارے محسن ملال صاحب نظر آ رہے ہیں سینئر ریپورٹرز ہیں جو بڑے مایا ناز ریپورٹر ہیں ہمارے لاہور کی انڈسٹری کے وہ تمام ریپورٹرز نظر آ رہے ہیں اور ان کو وہ بقاعدہ تھریٹن کر رہے ہیں وہاں سے کہ بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ ہم نے تمہیں یہاں پہ کور نہیں کرنے دنا اب یہ ٹویٹ یا یہ جو فوٹیج ہے مجھ تک یہ پہنچی شاکر آوان صاحب کے تھو ان کی ٹویٹس کے بعد مجھے پتا چلا ہے اس انسیڈنٹ کا آپ سے کچھ دیر پہلے اندر ہے تو اس افسر نے یا اس اہلکار نے وہاں سے سارے میڈیا کو بگا دیا اور تھریٹن کر کے وہاں سے ان کو ڈی ایس انجیز کو وہاں سے موک رہا ہے کہ نکلو یہاں سے کوئی کور نہیں کرنے دیں گے کچھ ریکارڈ نہیں کرنا مقصد کیا تھا کہ وہاں پر جو گرفتاریاں کر رہے تھے جس طرح وہاں پر لوگ جمع ہو رہے تھے جس طرح ان لوگ ان کی زندگی بنانی تھی اور وہ جنی چاہتے تھے کہ میڈیا کے سامنے آئے پھر بھی کچھ نہ کچھ فوٹیج آ بھی گئیں اڈیالا جیل سے فوٹیج آ گئی کہ وہاں پر ایک وزیرستان کا نوجوان موٹر بائیک پہ گیارہ بارہ گھنٹے سفر کر کے تو اڈیالا جیل کے باہر پہنچا تھا کیونکہ آج عمران خان صاحب کا برد دے تھا تو وہ سیریبریٹ کرنے وہاں پہنچا ہے تو وہ میڈیا سے بات کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ میں وزیرستان سے آئے ہوں میں عمران خان کا سپورٹر ہوں بلا 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 تو آن کیمرا ہی ان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا لیکن یہاں پر جو پولیس کا آج رنگ ہم نے دیکھا ہے میڈیا کو لے کر حیاء کرتے تھے کبھی ایک بار ریکویسٹ کر لیتے تھے کہ اردار سائیڈ پہ ہمیں وہاں کام کرنے دیں آپریشن کرنا ہے ہمیں گرفتار نیا کرنی ہے سختی بہت ہے ہمیں اوپر سے آڈر ہے آج تو سدھی پولیس اس طرح ہوئی تھی کہ جس طرح میڈیا حالا کے آئی ویڈ بھی ویڈی آنس میڈیا بھی کتنا کھل کھل آکے کور نہیں کرتا رہا ہے میڈیا نے بڑی منافقت کا مظاہرہ کی ہے ماضی کے اندر یہ سال دیر سال کے اندر اور میں اس کو بربلا ایڈمیٹ کرتا رہا ہوں کہ میڈیا نے انتہا کی منافقت دکھائی ہے بچھلے سارے ٹینئور کے اندر اور آج پھر جس طرح یہ سارے نیوز چینلز اپنے ریپورٹرز کے ساتھ اس بدتمیزی کے اوپر خاموش رہیں وہ خاموشی بڑی تشویشناک ہے کہ اماجل کیجئے کی نہیں میڈیا مالکان کے ساتھ ایسے چو سب انسپیکٹر ایس پی ڈی آئی جی آئی جی کوئی بھی کسی بھی لیول کا افسر ایسے بدتمیزی کرے تو یہ خاموش رہیں گے آسمان گر جائے گا یہ چیخیں مار مار کے جو چینلز ہیں ان کے انکرز اور نیوز انکرز اور پروگرام انکرز چیخیں مار مار کے ریپورٹ کریں گے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا جس بکوز کہ کلم کے مزدور اور فیلڈ ریپورٹرز جو تھے ان کے ساتھ پولیس نے بدتمیزی کی ہے اور زمان پاک میں کی ہے تحریک انصاف کے ایونٹ پر کی ہے لہٰذا کسی نے اس کو کور کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا خیر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور شرم کا مقام ہے آگے چل گئے ایک بڑی عجیب سی اطلاع مجھے ملی ہے آج سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا کوشش کی ہے میرے پاس تصدیق نہیں کر سکا لہٰذا جیسے دیجٹل میڈیا کے اوپر ریپورٹ ہوا ہے میں ویسے ہی آپ کے سامنے ریپورٹ کر رہا ہوں کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جناب صداقت عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابقہ ایم ایم نے جیسے کل عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آیا ویسا ہی کچھ لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں مبجنہ طور کے اوپر اطلاعات ہیں میں اس کی کریڈیبلیٹی کو پھر کہہ رہا ہوں میں کنفرم کرنا چاہاں مجھے کنفرمیشن نہیں بلی کہ جناب صداقت عباس صاحب کا بھی کل عثمان ڈار کی طرز کے اوپر ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا گیا ہے کنفیشن سٹیٹمنٹ جس میں غالباً انہوں نے بشرا بی بی اور عثمان بزدار صاحب اور باقی جو رہنما ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے نئے نو مئی کے بارے میں بات کی ہے لیکن یہ سب کل ریکارڈ کیا گیا مبجنہ طور کے اوپر اور اس کے بعد عادل شہزیب صاحب کا نام دیا جارے ڈار نیوز کے جو انکر ہیں انہوں نے غالباً یہ سب کچھ ریکارڈ کیا ہے کامران شاہد صاحب پہلے انکر اس کے بعد سورسز کلیم یا ڈیجٹل میڈیا کے ایک بحث ضرور ہے کہ یہ پھر اس کے بعد ڈان نیوز کے عادل عباسی صاحب نے ریکارڈ کیا ہے لیکن ڈان نیوز نے اس کے اوپر پرنسپل سٹانس لے لیا انہوں نے کہا جی ہم ایک ابڈکٹی کا ایک جو بندہ اغوا ہوا ہے جو سین سے غائب ہے ہم اس کا انٹریویو نہ شرم نہیں کریں گے عدالت میں پیش کریں انکو پر نے سو ڈان نیوز نے اس کے اوپر کیونکہ ڈان نیوز کی ایک انکر ہیں اپساک کومل صاحبہ انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا تھا انہوں نے بھی ایک سٹانس لیا ہوا تھا کہ یہ میڈیا کو شرم کرنی چاہیے میں آسان رزبان میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ میڈیا کو شرم کرنی چاہیے کہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کو اتنا ایل ٹائم دے کر اور یہ ان کے انٹریویوز چلا رہے ہیں ان کو عدالتوں میں جن کو پیش کیا جانا چاہیے ان کے لئے میڈیا اس طرح ان کو ان کے اغواہ کے بعد انٹریویو تلوا کر ڈرائی کلن کر رہے ہیں کیونکہ اس کی مثال آج آپ کے سامنے آ جاتی ہے آج نکتہ نظر عجمل جامی صاحب کا اور مجیبور احمان شامی صاحب کا شو اس میں جناب کامران شاہد صاحب جنہوں نے کل دھماکے خیز انٹریو کیا اسمان ڈار کا وہ میمان تھے تو اس پہ جامی صاحب نے سوال پوچھا ان سے کہ نگران وزیر داخلہ سندھ نے دس ستمبر کو کہا کہ اسمان ڈار کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس وقت اسمان ڈار آگے سے جواب جو تھا کامران شاہد صاحب کا وہ سننے کے قابل ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب نگران وزیر داخلہ نے تو ایڈمٹ کیا کہ اسمان ڈار کو گرفتار کیا گیا تو آگے سے کامران شاہد صاحب کہتے ہیں اس وقت اسمان ڈار آزاد انسان ہے اپنی فیملی کے ساتھ ہیں ایک بندہ مجھے انٹریو دے دے تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ کسٹڈی میں رہے مطلب جج بھی یہاں پر وہ ہیں جوری بھی وہ ہیں پولیس بھی وہ ہیں اسٹابلشمنٹ بھی وہ ہیں ہر چیز وہی ہیں جن کا نام کامران شاہد صاحب ہے کہ جب ایک بندہ نے مجھے انٹریو دے دیا اس نے میرے سامنے آگے انٹریو دے دیا تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی اس کو گرفتار کیا جائے یہ موکری ہے یہ مزاگ ہے یہ نوہا ہے پاکستان کی جمہوریت کا ماضی میں میں ایک چیز پھر اسے کلیریفی کر دوں ماضی میں میں ان چیزوں کو اتنا قریب سے نہیں دیکھتا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا آگا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا آگا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہوا آگا کافلی کے ساتھ بھی ہوا آگا مجھے نہیں پتا کیوں نہیں پتا ایک تو میں صحافت میں نہیں تھا اور میرے ان جماعتوں میں اتنے روابط نہیں تھے کہ ہر انفرمیشن مجھ تک ہر سیکنڈ کے حساب سے پہنچتی رہتی نون لیگ میں میرے بہت اچھے روابط تھے لیکن میں تب نیوز انکر تھا تو میں پروگرام نہیں کرتا تھا لہذا مجھ تک انفرمیشن ویسے نہیں آتی تھی جس طرح آپ بڑھتے جاتے ہو قد کے ساتھ یا ایکسپیرینس کے ساتھ تو آپ کے روابط بڑھتے جاتے ہیں میں نیا نیا تھا اس زمانے میں نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا یقیناً ہوا ہوگا مجھے کہنا پڑھتا ہے کو جلو میں نہیں رکھا گیا یوں ایک سو اسی دو دو سو کیسز ایک سابقہ وزیراعظم کے پر ماضی میں نہیں دیے گئے لیکن ظلم ہے ہو رہا ہے ختم ہو جائے گا ایٹ سم پوائنٹ چیزیں آگے چلے گی لیکن اس میں ذمہ دار میڈیا عوام ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں کیونکہ we are part of the system اسی سسٹم سے ہم ہیں اور ہم سے سسٹم ہے ٹیٹ فر ٹیٹ کے دونوں ہاتھ یوں یوں بیلنس کے ساتھ چلتے ہیں چیزیں اس میں میں نہیں کہہ سکتا کہ صرف سسٹم خراب ہے اور لوگ بہر اچھے ہیں میں کہوں گا کہ لوگ اچھے ہیں تو سسٹم اچھا ہے سسٹم نہیں اچھا تو لوگ بھی نہیں اچھے کیونکہ ہم ہی سے سسٹم ہے سسٹم صحیح ہم ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعا محادر رکھے گا اللہ حافظ